بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ میجر گروم پلیک ڈاکٹر اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سینٹ پیٹر برگ سے جہاں پر میجر ایگر گروم کو دکھایا جاتا ہے جو تین روبرز کو چیز کر رہے ہوتے ہیں میجر گروم بڑی بہدوری سے ان تینوں کا پیچھا کر کے انہیں پکڑ لیتے ہیں لیکن اس سب میں شہر میں بہت تبہائی مت جاتی جس سے بہت نقصان ہوتا ہے دراصل میجر گروم گورنمنٹ کے سارے رولز کو فالو نہیں کرتے وہ اپنے رولز سے کرمنلز کو پکڑتے ہیں جس کے چلتے کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے اب کیونکہ انہوں نے شہر میں تبہائی مچائی ہوتی اسی لئے کرنل انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور جب میجر گروم کرنل کے پاس جاتے ہیں تو باہر جتنے بھی پولیس والے ہوتے ہیں وہ شرط لگاتے ہیں کہ آج کرنل میجر گروم کو جوب سے نکال دیں گے اور کرنل کرتے بھی ایسا ہی ہیں وہ اسے بہت ڈاڑتے ہیں اور اسے ریزائن لیٹر لکھنے کو کہتے ہیں میجر گروم ریزائن لیٹر لکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے کرنل گروم حالاکہ اس کا ریزائن لیٹر ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسے فار دے دیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میجر گروم کا طریقہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ شہر میں کرائیم کو پوری طرح سے کنٹرول کرتا ہے میجر گروم جب آفیس کے باہر جاتے تو دیکھتے ہیں سبھی پولیس والوں نے شرط لگا رکھی ہے وہ شرط کے سارے پیسے اٹھا کر وہاں پر ایک آدمی کو دے دیتے ہیں جسے ان پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے دراصل میجر گروم ایک بہت ہی اچھے انسان ہے وہیں دوسری طرف نیوز میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک امیر بگڑے ہوئے لڑکے نے اپنی گاڑی سے اڑا کر ایک بچی کو مار دیا لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا پر جب میجر گروم کے ہاتھ یہ کیس آتا ہے تو بینہ ثبوت کے وہ اسے پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جہاں پر اس بچی کا بھائی بھی گوائی دیتا ہے جس کو ایکسیڈنٹ میں مار دیا گیا تھا دراصل یہ دونوں بھائی بہن انات تھے اور ایک اورفنیج میں رہتے ہیں لیکن اس کی گوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ امیر لڑکا چھوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی بھی تھوز ثبوت نہیں ملتے اور اب اس بچی کا بھائی جسے اس امیر لڑکے نے مارا تھا جس کا نام لیوشا ہے وہ اس امیر لڑکے پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ میجر گروم اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بھی میں اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں تو میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے سزا دلوا کر رہا ہوں گا وہیں دوسری طرف ہمیں ایک بہت ہی امیر آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سرگئی ہوتا ہے یہ ایک سوشل نیٹورک کریٹر ہوتا ہے اور یہ بھی اسی اناتھا شرم میں پل کر بڑا ہوا تھا جس اناتھا شرم میں لیوشا ہے جس کی بہن کو اس امیر لڑکے نے اپنی گاڑی سے مار دیا ہے سرگئی کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کو کوٹ نے چھوڑ دیا تو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اس کا دوست اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تم اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوگی اب رات کو میجر گروم کو اورفنیج کی ٹیچر کا کال آتا اور وہ بتاتی ہے کہ لیوشا اورفنیج میں نہیں ہے وہ گائب ہو گیا ہے مجھے ڈر ہے کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے وہی ہمیں اسی لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس نے ایکسٹینٹ کر کے لیوشا کی بہن کو مار دیا تھا اس کے سامنے ایک نکاب پوش ہوتا ہے جو اس لڑکے کو مار دیتا ہے حالکہ میجر گروم بھی اب یہاں پہنچ چکے ہیں لیکن وہ نکاب پوش کو نہیں روک پاتے اور وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے اگلے دن دکھائے جاتا ہے کہ لیوشا کو بکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ سب کو اسی پر شک ہوتا ہے کہ اسی نے اس امیر لڑکے کو مارا ہے لیوشا کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے میجر گروم جاتے ہیں حالکہ انہیں پتا ہے کہ لیوشا نے اس لڑکے کو نہیں مارا وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اس نکاب پوش کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتا دو یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اب میجر گروم کسی بھی قیمت پر اس نکاب پوش کو پکڑنا چاہتے ہیں انہی کے ساتھ ایک اور انسپیکٹر ہوتا ہے جو بہت اچھے سکیچز بناتا ہے وہ اس نکاب پوش کا سکیچ بناتا ہے ساتھی میجر گروم انٹرنیٹ پر اور سبھی فائلز کو چیک کر کے اس نکاب پوش کی کوئی نہ کوئی خبر نکالنا چاہتے ہیں لیکن میجر گروم کو بہت زیادہ ثبوت نہیں ملتے پر انہوں نے اب اس کی ایک پوری فائل تیار کر لی ہے جسے لے کر جب وہ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک لڑکی کو دو لوگ پریشان کر رہے ہیں میجر گروم ان دونوں کو مار کر اس لڑکی کو بچا کر اپنے گھر لے آتے ہیں وہ کہتے کہ میں تمہارے لے چائے بنا کر لاتا ہوں اور جب میجر گروم کچن میں جاتے ہیں تو وہ لڑکی اس پوری فائل کی جو انہوں نے ماسک مین کی بنائی ہوتی ہے اس کی ہر ایک پیج کی فوٹو کھیچ کر وہاں سے نکل جاتی ہے دراصل اس لڑکی کا نام یولیا ہوتا ہے یہ ایک بلاؤگر اور جرنلسٹ ہے اسی لئے ماسک مین کے بارے میں اسے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں جو اس نے حاصل کر لیے ہیں ماسک مین جو پورے شہر کے لیے سنسنی بن چکا ہے اسے دکھایا جاتا ہے وہ سرگئی کے پاس جاتا ہے اور اپنا ماسک اٹھاتا ہے دراصل یہ سرگئی کا دوست ہوتا ہے یہ دونوں ایک ہی اورفنیج میں بڑے ہوئے تھے حالکہ سرگئی اسے کہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہو لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور انٹرنیٹ پر آ کر سب کو کہتا ہے کہ میں شہر کے ہر اس انسان کو مار دوں گا جو یہاں پر کرائم کرتا ہے ان امیرزادوں کو بھی جو دوسروں کی زندگی کی پروہ نہیں کرتے میرا نام پلیک ڈاکٹر ہے اور اب میں اس شہر سے پلیک کی بیماری کی طرح کرائم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اور اب پورے شہر میں وہ ہیرو کی طرح ابر جاتا ہے ہر کوئی پلیک ڈاکٹر کی سپورٹ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ شہر سے کرائم کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کئی لوگوں کو مارتا ہے اور جب میجر گروم کرائم سائٹ پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کیس کو ایک دوسرے سینئر آفیسر کو دے دیا گیا ہے جو اس کے کرنل کے بھی اوپر ہیں اور اب میجر گروم کو دوسرے کیس دے دیے جاتے ہیں لیکن اس کا ساتھ اس کا پارٹنر جو کی بہت اچھے سکیچز بناتا ہے جس نے ماسک مین کا بھی سکیچ بنایا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے میجر گروم کسی بھی طرح سے پلیک ڈاکٹر کو ختم کرنا چاہتا ہے اسے پکڑنا چاہتا ہے اسی لئے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو اسے ہمیشہ خبر دیا کرتا تھا اور وہ شہر کے ان سبھی لوگوں کے نام اسے دیتا ہے جن پر اسے شک ہوتا ہے میجر گروم ایک ایک کر کے سب کو مار دے دیں اور اب اس کی لسٹ میں ایک ہی آدمی بستا ہے جس کا نام سرگئی ہے اور جب وہ سرگئی سے ملتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سرگئی بہت امیر ہے وہ بہت فیمز بھی ہے وہ بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں آنات آشرم میں رہا کرتا تھا اور میں امیر لوگوں کو دیکھ کر جلا کرتا تھا اسی لئے میں نے محنت کی اور میں بھی امیر بن گیا اور آج میرے پاس وہ ہر چیز ہے جو کسی بھی امیر آدمی کے پاس ہو سکتی ہے میجر گروم کو سرگئی کی خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا اسی لئے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اس دیر بعد وہ اپنے موائل پر ایک نیوز دیکھتے ہیں جو کی یولیا کی ہوتی ہے جو اس کے گھر سے ماسک مین کی فوٹوز اور اس کی ساری ڈیٹیلز لے گئی تھی اور اب وہ یولیا کے گھر جاتے ہیں یولیا کہتی ہے کہ میں ایک بلاغر ایک جرنلسٹ ہوں یہ میرا کام ہے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میجر گروم وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جب یولیا واش روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا لیپ ٹاپ جس کے اندر سارے کے سارے ثبوت تھے وہ چلتے ہوئے پانی کے ٹیپ کے نیچے رکھا ہوا ہے یعنی کی میجر گروم نے اس کے لیپ ٹاپ کو خراب کر دیا ہے وہیں پلیک ڈاکٹر شہر میں اور بھی کئی لوگوں کو مار دیتا ہے وہ ایک پورے پریوار کو مار دیتا ہے جو کی بہت ہی امیر ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شہر میں بہت زیادہ کورا فیلا تھا اور اب پلیک ڈاکٹر کی طرح شہر میں بہت سارے لوگ اسی کی طرح ماسک پہن کر ان امیر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جو غلط کام کرتے تھے پورے شہر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اب شہر میں ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے جس میں شہر کے سبی رئیس آدمی آئے ہوتے ہیں اور یہاں پر سرگئی بھی آئے ہوتا ہے جو اس کلپ کے اونر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل بیلڈنگ تھی لیکن تم نے اسے کلپ میں کنورٹ کر دیا جو کی غلط ہے لیکن کلپ کا اونر اس کی بات نہیں مانتا اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اسے بہار فیک دو لیکن تب ہی یہاں پر بہت ساری لوگ ماسک پہن کر آ جاتے ہیں جو پلیک ڈاکٹر کے فالوورز ہوتے ہیں اور وہ ان سبی لوگوں کو ایک ساتھ مارنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے کیوں ایسا کرتے ہیں سرگئی ان کے سامنے آ کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سرگئی کے اوپر ہی حملہ کر دیتے ہیں یہاں پر میجر گروم بھی آ جاتے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے جس میں ان کے ماسک بھی ہٹ جاتے ہیں اور ان میں ایک لویشا بھی ہوتا ہے وہی بچہ جس کی بہن کو اس امیرزادے نے ایکسیڈنٹ میں مار دیا تھا دراصل وہ بھی پلیک ڈاکٹر کا فالوور تھا اب جب یہاں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تب یہاں پر وہ آفیسر آ جاتا ہے جس سے پلیک ڈاکٹر کا کیس دیا گیا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ میجر گروم اس کیس میں ابھی بھی انوالوڈ ہے تو وہ انہیں سسپنڈ کر دیتا ہے ساتھی یہاں پر جتنے بھی پلیک ڈاکٹر کی فالوورز ہوتے ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے میجر گروم جو کی سسپنڈ ہو چکے ہیں وہ کسی بھی طرح سے پلیک ڈاکٹر کو پکڑنا چاہتے ہیں ان کو سب سے زیادہ شک اب سرگئی پر ہوتا ہے اسی لئے وہ اس اناتھا سٹرم میں جاتے ہیں جہاں پر بچپن میں رہا کرتا تھا انہیں وہاں پر بچپن کیوں اس کی نوٹ بکس ملتی ہے جس میں کچھ سکیچس اس کروم ماسک کی طرح بھی ہوتے ہیں جو ماسک پلیک ڈاکٹر پہنا کرتا ہے اور اب اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ سرگئی ماسک مین یعنی کی پلیک ڈاکٹر ہے یہاں پر میجر گروم کو سرگئی کے سب سے اچھے دوست کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن یہاں لکھا ہوتا ہے کہ ایک سال پہلے اس کی مرتی ہو چکی ہے اور اب میجر گروم سیدھا سرگئی کے پاس جاتے ہیں سرگئی کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس کا بھانڈا فوٹ چکا ہے اسی لئے وہ سارا سچ بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پلیک ڈاکٹر میں نہیں بلکہ میرا دوست ہے اور تب ہی اس کا دوست اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سرگئی ڈڑ جاتا ہے سرگئی میجر گروم سے کہتا ہے کہ ماسک مین یہ ہے یہی پلیک ڈاکٹر ہے لیکن جب میجر گروم سامنے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ اس کے اسی دوست کی جسے وہ پلیک ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے اس کی فائل دکھاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک سال پہلے مارا جا چکا ہے فائل کو دیکھ کر سرگئی پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے دراصل سرگئی کا دوست سچ میں ایک سال پہلے مارا جا چکا تھا اور اس کے بعد اسے سپلٹ پرسنیلیٹی ڈیس آرڈر ہو گیا جس میں وہ اپنی دوسری پرسنیلیٹی میں اپنے اسی دوست کو دیکھا کرتا تھا جو ایک سال پہلے مارا جا چکا ہے اور پلیک ڈاکٹر اور کوئی نہیں بلکہ سرگئی خود ہے لیکن اب سرگئی کو ساری بات سمجھ میں آ چکی ہے میجر گروم اسے پکڑ نہ لے اسی لئے وہ ان کے سر پر وار کر کے انہیں بھیوش کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی دوسری پرسنیلیٹی کو اپنے اوپر اپنے دماغ پر حاوی ہونے سے روکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا وہ اپنی جان لینے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں بھی وہ ناکامیاب رہتا ہے اور اس کے بعد وہ کرو مین کے سوٹ کو جو بلیک ڈاکٹر پہن کر شہر میں لوگوں کو مارا کرتا تھا اسے میجر گروم کو پہنا دیتا ہے جس کے بعد میجر گروم کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور اب سب کو یہ لگتا ہے کہ پلیک ڈاکٹر اور کوئی نہیں بلکہ میجر گروم ہے میجر گروم جب جیل میں ہوتے ہیں تو یولیا ان سے بھیج بدل کر ملنے کے لیے آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس کیس کو اکیلے ہی سالف کروں گا دراصل وہ ہمیشہ ہر کیس کو اکیلے ہی سالف کیا کرتے تھے پر کچھ دیر بعد ان کا وہ ساتھی جو سکیچ بنایا کرتا تھا وہ جیل کے گارڈ کے کپڑے پہن کر سیل میں جاتا اور ایک ڈریس ان کے لیے بھی لے جاتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں جیل سے باہر نکل جاتے ہیں جہاں باہر یولیا ان دونوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں میجر گروم کے پتا کی پرانی ورک شاپ میں جاتے ہیں یہاں سے میجر گروم کچھ ہتھیار لے کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سرگئی ہوتا ہے لیکن سرگئی نے یہاں پر پلیک ڈاکٹر کا سوٹ پہلے سے پہنا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک بھیانک فائٹ ہوتی ہے لیکن میجر گروم کسی طرح سے اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور ٹھیک اسی وقت پلیک ڈاکٹر یعنی کی سرگئی ایک ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد شہر میں جتنے بھی اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ سب کے سب باہر نکل کر دنگا کرنا شروع کر دیتے ہیں پورے شہر میں دنگی ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسے کنٹرول کرنا لگ بھگ پوری طرح سے ناممکین ہے اور اب سرگئی میجر گروم کو بتاتا ہے کہ نہ وہ صرف کرپٹ لوگوں کو مارنا چاہتا ہے بلکہ شہر کے سب ہی امیر لوگوں کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ امیر لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ جو بھی اس کے بہروپی ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی بچے اسی لئے اس نے ان سب کو اکسایا ہوتا ہے تاکہ ملیٹری آ کر ان سب کو مار دے اور اس شہر کو ایک نیا شہر بنایا جا سکی اب حالانکہ میجر گروم نے اس کے سوٹ کو تار دیا ہوتا ہے جو اس کی پاور ہے جس کے اندر الگ لگ طرح کے ہتھیار ہے لیکن وہ اپنی چلاکی سے ایک اور سوٹ کو پہن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ میجر گروم کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ میجر گروم کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی میجر گروم کا وہ ساتھی جو سکیچ پنایا کرتا تھا وہ وہاں پر آ کر پانے کے پریشر سے اسے دور فیک دیتا ہے یہاں پر یولیا بھی آ چکی ہوتی ہے اور اب سرگئی یعنی کی پلیک ڈاکٹر ان دونوں کو مارنے کے لیے نے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے دونوں کی دونوں چھپ جاتے ہیں اور اب میجر گروم پلیک ڈاکٹر کو مارنے کے کئی الگ لگ طریقے سوچتے ہیں لیکن ہر طریقے میں انہیں اپنی ہار ہی نظر آتی ہے انہیں صرف ایک ہی طریقہ صحیح دیکھتا ہے جس میں وہ پلیک ڈاکٹر کو اپنے گندوں پر اٹھا کر خود بھی بیلڈنگ سے نیچے گر جائیں گے تاکہ ان کے ساتھ پلیک ڈاکٹر کا بھی خاتمہ ہو جائے اور جب وہ ایسا کرتے ہیں بیلڈنگ سے کوتتے ہیں تو تب ہی یولیا اور ان کا دوسرا ساتھی انہیں پکڑ لیتے ہیں اور اوپر کھیچ لیتے ہیں جس کے بعد پلیک ڈاکٹر کو چیئر سے بان دیا جاتا ہے لیکن پلیک ڈاکٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے کہ میجر گروم کو پورا شہر پولیس والے ہی پلیک ڈاکٹر سمجھتے ہیں وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے کیونکہ ان کے پاس اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے تب ہی یولیا اسے بتاتی ہے کہ ہم نے تمہاری ساری باتوں کو ریکارڈ کر لیا ہے میں ایک بلاغر چرنلسٹ ہوں اسی لئے میں نے میجر گروم کے کپڑوں میں کیمرہ لگا دیا تھا اور اب پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ تم ہی پلیک ڈاکٹر ہو اور تمہارے اصلی ارادے کیا ہیں وہیں شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر پولیس فورس چاروں طرف فیل کر سارے دھنگا کرنے والوں کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتی ہے اور اب میجر گروم جس نے پلیک ڈاکٹر کا بھانڈا فور دیا ہے اس کے سامنے اس کا سینئر اس کا کرنل آتا ہے ساتھی وہ آفیسر بھی آتا ہے جسے میجر گروم کا یعنی کی پلیک ڈاکٹر کو پکڑنے کا کیس دے دیا گیا تھا وہ میجر گروم کو اب بھی شک کی بناہ پر گرفتار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا کرنل اس کے موہ پر ایک پنچ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اور وہ میجر گروم کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے وہیں ڈاکٹر پلیک کو دکھایا جاتا ہے جو اب جیل میں ہے ساتھی کانون کو پرشاسن کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنے کانونوں میں کچھ بدلاؤ لانا ہوگا میجر گروم کو ان کی پاو اور ان کی پوزیشن واپس مل جاتی ہے اور اب وہ اپنے سکیچ بنانے والی کولیگ اور یولیا کے کافی اچھے دوست بن چکے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2021 میں ڈیلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی